موسیقی عزیزان امان آج جنوری انیس سو چوراسی کی بیس تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ ال جن کی آیت تیس سے ہو رہا ہے سیون ٹو اوور ٹو تری صاحب کا آیات میں آپ کو معلوم ہے میں نے ارز کیا تھا کہ وہ انقلاب جس کی ابتدا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی کے زندگی میں ہوگا رفتار اس کی شروع میں بڑی دھیمی نرم تھی آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھتی گئی آخر میں آکے وہ پوری شدت اختیار کر دی اور پھر حضور نے جسے قرآن نے کہا ہے کہ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ اس انقلاب کے لئے حضور اٹھ کھڑے ہوئے ہیں قاما یہی تیس ہے اور یہی تھی وہ تیس جب انہوں نے دیکھا مخالفین نے کہ اب تو اس تصادم کی آخری منزل آگئی ہے يَدُوهُ قَادُ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَ تو وہ پورے جوش و خروش سے حملہ کر کے آگئے ہیں لپٹ پڑے ہو یعنی یہ وہ سٹیج اب آ رہی ہے اور آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا جب یہ انتیس ماں پارہ شروع ہونے لگا ہے کہ اب آخری ان دو پاروں میں وہ تصادم جو اتنے عرصے تک یوں اس نرم روی سے چلا آ رہا تھا اب یوں کہیے کہ وہ کنفرنٹیشن جو ہے تضاہم جو ہے ٹکراؤ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا یہ آخری صورتیں جو ہیں قرآن کی وہ اسی تصادم کی ایک تصویر سامنے لے آتی ہیں پورا نقشہ سامنے لے آتی ہیں تو یہاں سے اس کی ابتدا ہو گئی یہاں تو یہ ہے کہ جب اٹھے حضور اس پیام کو دینے کے لیے وہ عالمگیر پیغام وہ انقلابی پیغام تو قیفیت ہو گئی یہ ہوئی کہ وہ جو مخالفت کی قوتیں تھی حجوم کر کے آگئی حضور کے خلاف اور یہاں سے بات آگے چلی اور اس میں حضور نے کہا کہ یہ جس پیغام کی میں دعوت دے رہا ہوں وہ صرف یہ ہے کہ خدا کے احکام و قوانین کی اطاعت خالصتاً وَلَا اُشْرِكُ بَحِيْ اَحْدَا اس میں کسی انسان کی اطاعت کو شریک نہیں کیا جائے گا حتیٰ کہ یہ پیغام دینے والا جسے سربراہِ مملکت کہا جاتا ہے اور حضور تو سب سے پہلی اسلامی صلی اللہ مملکت کے سربراہِ اولی تھے ان کے متعلق یہ کہا کہ مجھے ذاتی طور پر قطم کوئی اختیار نہیں ہوگا تمہارے لئے کسی نفع اور نقصان کا آپ دیکھتے ہیں کہ اسلامی مملکت کی بنیادی خصوصیات کیا آ رہی ہیں آقام خداوندی کی اطاعت بلا شرکت غیرے کسی انسان کے کسی حکم و قانون کے اس میں اشتراک ہو جائے گا تو یہ شرک ہو جائے گا شرک کے تو معنی یہ ہیں اور اگلی خصوصیت بتائی کہ یہ جو انقلاب برپا کرنے والا مملکت قائم کرنے والا جسے سربراہِ مملکت آج کی استلاح میں کہا جاتا ہے قرآن نے یہ استلاح بھی استعمال نہیں کی وہ مملکت کا سربراہ بھی کسی کو نہیں مانتا وہ تو مشاورت سے ملت کی پوری ملت کی مملکت مانتا ہے قرآن کے آقام کو نافذ کرنا اس ملت کا فریضہ قرار دیتا ہے تو سربراہی کہے گی لیکن بہرحال وہ کوئی تو ایک مرکز ہوگا نا میں نے اپنے ہاں مرکز کا لفظ استعمال کیا تھا تو یہ جو مرکز ہوگا اس عطایت کا عطایت تو خدا کی ہوگی قرآن کریم کی روح سے عملا کرانے والا ایک مرکز مملکت کا وہ ہوگا جسے نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کہا اس کی قیفیت یہ ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے ذاتی طور پر تمہیں نفع نقصان پہنچانے کا کوئی اختیار نہیں ہوگا اب دیکھتے چلے جا رہے ہیں بظاہر بات عام اس تفاصیر میں اور وعائز کے اندر ہوگا کہ یہ جنوں کی باتیں ہو رہی ہیں اور سنوائے کس کس کی باتیں ہو رہی ہیں کوئی نفع نقصان نہیں ہوگا کہا یہ چیز تو ایک طرف رہی میں بھی اگر اس کے نافرمانی کروں اس کے قوانین کی تو دنیا میں کہیں مجھے پناہ نہیں مل سکے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حضور کہیں مجھے پناہ نہیں ملے سکے گی نہ کوئی پناہ دینے والا مجھے ہوگا نہ میں کہیں پناہ پا سکوں گا یہ بھی دونوں چیزیں اس میں آئی ہیں حیثیت کے اندر بڑی اہم چیز ہے یہ سب میرا فریضہ ہے اس کے پیغامات تم تک پہنچانا اس کے مطابق ایک نظام قائم کرنا اور پھر ان سب سے پہلے انا اول المسلمین سب سے پہلے ان قوانین کی خود اطاعت کرنا خدا کی اطاعت خدا کے قوانین ہی کی اطاعت کے لیے یہ رسول آتا تھا سب سے پہلا مرکز اطاعت بنتا تھا وَمَنْ يَاسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا عَبَدْ اور جو معصیت کرے نافرمانی کرے سرکشی برتے قوانین خداوندی کی اس نظام کی جسے میں نے قوانین خداوندی کو نافذ کرنے کے لیے قائم کیا ہے یہ چیز تو اب آپ کے ذہن میں آگئی برسوں سے میں یہ کہہ جا رہا ہوں کہ اللہ اور رسول کی جہاں اطاعت کا ذکر ہے وہاں اس نظام خداوندی کی اطاعت کا ذکر ہے جو خدا کے قوانین نافذ کرنے کے لیے رسول اللہ نے سب سے پہلے قائم کیا تھا اور اس کے بعد وہ جب تک قائم رہا وہ وہی نظام تھا تو جو بھی معصیت کرے گا اس کی اب آگے ہے کہ اس کے لیے جہنم اس کا مقام ہوگا تو ہمارے ہاں تو جیسا آپ کو معلوم ہے جہنم قیامت میزان بیشت وہ سارا آخرت کی زندی تک ملتبی کر کے اٹھا رکھا ہوا ہے ہم نے یا نہیں میں پھر دہر آؤ اور ہر بار دہر آتا ہوں حیات اخروی تو ہمارے ایمان کا جز ہے اور جزوے اولی ہیں اگر اسے انکار کیا جائے تو باقی اقرار یا ایمان کوئی کامی نہیں دیتا اتنی اہمیت ہے لیکن یہ نہیں کہ یہ جو اس قسم کی سرکشیاں قوانین خداوندی کی نافرما مرداریاں یہ سب ان کا نتائج قیامت میں ہی جا کے نکلے گا اسی دنیا میں یہ ٹکراؤ شروع ہو رہا تھا اس کا انجام تو فتح مکہ کے دن سامنے آگئے تھے ان لوگوں کی قرآن کی ان آیات میں آپ دیکھیں گے یہی وہ ٹکراؤ ہے جس کا ذکر بار بار آئے گا میدان جنگ کا ذکر آئے گا ہتھیاروں کا ذکر آئے گا زندینوں کا ذکر آئے گا کڑیوں کا ذکر آئے گا قید کا ذکر آئے گا پابندیوں کا ذکر آئے گا اور پھر وہ شکست خردہ قوم اور قوم بھی قریش کیسی جس نے کبھی جھکنا سیکھا ہی نہیں تھا کسی کے سامنے وہ قوم کے جو اس سے پیش تر ان اس جماعت کے افراد کے ساتھ جنگ تک کرنا بھی اپنی توہین اور تظلیل سمجھتے تھے وہ لوگ وہ اس طرح سے ان کے سامنے زنجیروں میں بند و گریفتار شدہ آئے ہوئے تو سوچ سکتے ہیں قرآن نے اسی لئے خزین فرحیات دنیا جہنم کے متعلق کہا ہے زلط اور رسوائی اس دنیا کی زندگی کے اندر ابھی اگلی آیت میں یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ جو کہا ہے کہ ان کے لئے جہنم ٹھکانا ہے حَتَّى اِذَا رَعَوْ مَا يُعَدُونَ فَسَيَّعْلَمُونَ مَنْ اَزْعَفُ نَاصِرَمْ وَاَقَلُّ عَدَدَ کہ ابھی یہ سیالمون ہے ابھی انقریب تم دیکھو گے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے ان کو آج بڑا ناز ہے کہ ہمارے لشکر کی تعداد بہت بڑی ہے اتھیار ساز و سامان بہت کسرت سے ہمارے پاس ہے اس گمنٹ پہ یہ اس غرور کے اوپر یہ مقابلے میں ترے ہیں کہا کہ حَتَّى اِذَا رَعَوْ مَا يُعَدُونَ جو کچھ ان سے کہا جاتا ہے کہ تباہی آ جائے گی اگر تم اپنی زندگ پہ اڑے رہے یہ جو کہا جاتا ہے جب یہ اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ واقعی وہ تباہی آگئی ہے تو آنکھوں سے تو اسی دنیا میں دیکھا جائے گا رَعَوْ مَا يُعَدُونَ فَسَّى يَعْلَمُونَ پھر آگئے ہیں وہ یہ سین تو بتا رہا ہے کہ ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کیا معلوم ہو جائے گا مَنْ عَزَافُ نَاصِرًا وَاقِلُّ وَدَدَا کس کے حمایتی تھوڑے تھے اور کس کی تعداد زیادہ تھی اب ہی پتا چل جائے اب یہ پوچھتے یہ تھے کہ وہ تباہی کب آئے گی قرآن میں بار بار یہ چیز ان کے لئے آئی ہوئی ہے اور وہ بار بار یہ بتاتا ہے کہ عمال اور ان کے نتائج کے محسوس شکل میں برامت ہونے میں مینیفیسٹیشن کے اندر ایک محلت کا وقفہ ہوتا ہے اور اسے اس نے خدا نے اپنی رحمت قرار دیا ہے اس محلت کے وقفے کے یہ اس لئے ہوتا ہے کہ شاید چھوٹے چھوٹے جھٹکوں سے ان کی بات سمجھ میں آ جائے اور پھر اپنے اندر یہ اپنی اصلاح کر لیں یعنی اس اصلاح کے لیے ایک اپرچونٹی دی جاتی ہے ایک موقع بہم پہنچایا جاتا ہے فوری گریفت نہیں ہوتی وہ تو قرآن نے کہا ہے کہ اگر خدا انسانوں کے عمال پر فوراں ہی گریفت ان کی کر لے تو دنیا میں کوئی انسان باقی نہ رہے اور بات تو ٹھیک ہے کون انسان ہے جس میں کبھی کوئی لگزش نہیں ہوتی اور اگر اس لگزش کے اوپر فوراں ہی اس کو ختم کر دے نہ ہو تو جو قرآن نے کہا ہے کہ دنیا میں تمہیں کوئی انسان نظری نہ آئے لیکن ہماری یہ رحمت ہے کہ ہم محلت کا وقفہ دیتے ہیں تنبیہ کیے چلے جاتے ہیں بتاتے چلے جاتے ہیں کہ اس غلط روش اس غلط نظام کا انجام تباہی ہوگا اس میں تبدیلی کر لو ترمیم کر لو اصلاح کر لو بدل لو وقت دیتے ہیں تمہیں محلت دیتے ہیں تمہیں اور وہ اسی سے قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ اسی سے ناجائز فعدہ اٹھاتے تھے کہتے تھے کہ صاحب ہم روز ہمیں ڈراتا چلا جاتا ہے کہ یہ ہوگا اور تباہ ہو جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے ہوتا کچھ بھی نہیں ہم تو پھولتے پھلتے چلے جا رہے ہیں پھنپتے چلے جا رہے ہیں یہی چیز پھر یہاں بھی اعتراض ہو کہ وہ کب تباہی آئے گی قُلْ اِنْ اَدْرِي اَقْرِيبٌ مَا تُعْدُونَا اَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّ عَمَدَا کہا اب اگلی بات آئی رسول کی اگلی بات آ رہی ہے کہ یہ تو مجھے یقین ہے کہ وہ آ کے رہے گی تباہی میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کب آئے گی جلدی آ جائے گی یا دیر میں آئے جائے گی یعنی اس کا علم بھی رسول کو نہیں ہے یہ یقین تو ہے کیونکہ خدا نے اس کے مطلق کہا ہوا ہے وعدہ کیا ہوا ہے یقین تو ہے کہ یہ آ کر رہے گی لیکن میں نہیں جانتا کہ کب آئے گی قریبی ہے وہ یا بعید ہے وہ عالم الغیب اَمْ يَجْعَلَ لَهُ رَبِّ عَمَدَا ٹھیک ہے عالم الغیب فَلَا يُزْعَلَىٰ غَيْبِهِ اَحْدَا اِلَّا مَنِ اِرْتَضَى مِنْ رَسُولِ یہ آنے والی بات جو ہے جو اس وقت ہمارے سامنے نہیں اسے غیب کہا جائے گا کہ فیوچر کی یہ بات مستقبل کی بات حال کی بات یہ نہیں ہے مستقبل کی بات ہے غیب کی یہ بات ہے یہ تو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا اور اس کی قیفیت یہ ہے کہ وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے جس حد تک کوئی بات غیب کی بتانا چاہتا ہے وہ اتنی سی بات وہ وہی کے ذریعے اس کو بتا دیتا ہے اس سے زیادہ رسول کو بھی علم نہیں ہوتا یہ چیز معافرس کی ہے ہمارے ہاں تو پھر ہر بات مسئلہ بن جاتی ہے پھر باسیں شروع ہو جاتی ہیں مناظریں شروع ہو جاتی ہیں قرآن کی طرف تو کوئی آتا ہے نہیں یہ ساتھ شروع ہیں یہ باس سدیوں سے باس ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول کو غیب کا علم حاصل تھا یا نہیں قرآن کی طرف آئے ہر چیز اس نے واضح کر دی ہے اتنا ہی علم حاصل تھا رسول کو بھی یہاں رسول کہہ رہا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ وہ قاب آئے گی مجھے بھی صرف غیب کا اتنا علم ہوتا ہے جتنا خدا بذریعہ وہی مجھے بتا دیتا ہے اس سے زیادہ نہیں